موسیقی 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 تمہارے دروازے تک آئے لیکن آپ کھر چھوڑ کر مجھے تک نہیں آئے انتظار کرو اللہ کے عذاب کا ابھی دیسرا کرونا آیا ہے چوتہ کرونا بھی آئے گا نہ تمہاری دنیا اچھی ہوگی نہ خبر میں تمہارا کوئی سہارا ہوگا تحفظے نہ اسے رسالت کا مطلب یہ کہ کوئی میرے بھائی کو یعنی دے کوئی رات پستر پر تڑکتا رہ جائے میرا کوئی مانی دے پوی میرے بھائی سہارا ہوگا پوی مر بھائی بھائی پوی رات پڑکتا رہ جائے ڈوکوچا mechanism جز تو پہ کھل دے جس کوئی مانے دے جس 온 طرک چھوڑ میıylaیں کی کوئی رہ دے لہو شمانہ ہمیبر bھائی کھی گھر چھوڑ دے مدھے چھوڑ دے کھر چھوڑ دے خبر چھوڑ دے کھیبяни вообще کھوڑ دے لاؤں چلاں تکیاں ہو جاؤں جانتا میں چلے کے لئے قابل میں تیرا باپ نہیں آئے گا حجر کے میدان میں تیری ماں نہیں آئے گی حجر میں کسی کا دامن بھی لے گا دوستو نارے تکبیر نارے رسالت حق مزے ناموزے رسالت نارے تکبیر درد پیدا کرو دل میں مصطفہ کی بواب پر پیدا کرو دوست ناراز ہو جائے پریشان ہو تکتا کروات صاحب کے ذریعے پوری پوری راتوں جوان ہو بستر پر دو جارے ہو نوجوان واندہ کر کے جاؤں اب بستر پر جاؤں نبی پر درود پڑھ گا جاؤں آج لوگ کریں مسلمانوں کو کٹیں گے مسلمان اتنا سستا ہو گیا ہے کہ تیرے ہاتھ کر جائے گا یہ اسلام کو بنانے میں ہم تک پہنچانے میں میرے امام ہے چھے مار کے بچے علی ازگر کو کٹایا ہے اٹھارہ سال کے جوان علی اکبر کو کٹایا ہے سکیرہ پیاسے کلک کی رہی حضرت زین اللہ پہ تین بیمار بستر پر سوئے رہے حسین کہتے بیٹا سبر کرنا ہم قاندان بچانے نہیں نبی کا دین بچانے آئے جو دا دیدہ کے شویوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میگ پہ نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کی بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین ایک نوجوان کو کھڑا کر کے میں عالم ہوں آپ میری عزت کریں گے اپنے گھر لے جائیں گے مجھے کھانا کھلائیں گے میں یہ ایک بار آپ کے باپ کے خلاف بول دوں کیا آپ مجھے گھر میں جگہ دیں گے کیا آپ مجھے کھانا کھلائیں گے آپ کون سے زمانے میں چی رہے ہیں شوشل میڈیا کا زمانہ ہے تمہارے ہاتھ کے موبائل ہیں یہ جتنی بھی بارٹیاں ہیں سب مفاد پرستہ ہیں تمہارے قلعہ کوئی بھوکے تو اسٹریپ ہو جائے مصطفیٰ کی شان میں دو سال سے کتہ بھوک رہا ہے اب تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی اور نو جوان تو بستہ پر سویا ہوا ہے ملکہ میڈیاں مصطفیٰ پھوچیں گے میرے امتی سب کچھ ملا میرے سکے دنیا بنی میرے سکے سمی و آسمان بنے میرے سکے بہرین کے امام نے کہا سمیلو سما تمہارے لیے مکیلو ماتا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جہاں تمہارے لیے ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے سب کچھ میرے سکے میں لائے تم نے میرے لیے کیا کہا نو جوانوں رات کے اندھیری میں اکیلے چھتے ہو ڈر لگتا ہے بھول گئے آپ میرے قاندان والے میری میب کو رہلا کر کفن پہنا کر جنازے میں تو سنائیں گے خبر تک خبر تک تو آئیں گے اس کے بعد تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں نو جوان میں جس سے کہتا ہوں تو کہتا ہے کہ گٹیم بندر کی طرح کراؤں گا تو اچھا لگوں گا پھاڑ کے پہلوں گا تو اچھا لگے گا تو اچھا نہیں لگتا ہے تو تو ایک بندر لگتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لگو خوبصورتی پھوڑا اور فیلن لپلی میں لگی ہے خوبصورتی مصطفیٰ کی سنگت آدھا کرنے میں ہے تو چہرے پہ داری سجالو سر پیام آنے کو سجالو اور ایک دنیا کی درگی تمہاری طرح دیکھے نہ دیکھے میدانِ قیامت مصطفیٰ دوے دیکھ لیں گے میدانِ قیامت مصطفیٰ دوے دیکھ لیں گے آج کی سمیت پر تم جی رہے ہو ہم گلی گلی پھرتے رہے محلہ محلہ پھرتے رہے آپ نے یہ سوچا ہم آپ کو رازی کرنے کے لیے جمع رہے ہیں ہم تو ڈوٹی کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ ہم آپ کے دکھے دکھتے ہیں جو آپ پر بھوکے گا ہم چاہتے کے لیے تکیار ہیں اور دنیا کو یہ پیام دینے کے لیے تکیار ہیں حدیثِ عشق کی روشن کو ایک تفسیر لیتے گی ہم جبینِ گفر پر نہ رہے تکیار ہیں حضرات بڑی تکیار ہیں پھولی رات نہیں سوئی اس بات کو لے کر کاش ہم مر جاتے ہیں یہ زمانہ ہم نہیں پاتے ارکانوں سے ہم آقا کی گستا کے نہیں سنتے تم اس کو بہت آسانی بھی لے رہے ہو میں کہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا بلاد کعبی کی چھپ پر کھڑے ہو جاؤ ایلان کر دو ہے کوئی آقا کی بہت پر گردن کٹانے والا نوجوانوں میں گردن نہیں پوچھوں گا مجلی سلمہ اہلے صاحب مجلی سلمہ اہلے صاحب اہلے صنعت کے ساتھ میں کھڑا ہونا ہے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ کس کے لیے کس کے لیے ہندوستان ہے نہ اسلام کا پچھن چھکنے دیں گے نہ مصطفیٰ کی حضور پر حملہ ہو دیں گے بارک پر ایک کو کردن کٹا دیں گے اور دنیا کو بتا دیں گے اسلام کے شیروں کو نہ چھے کوئی برنا یہ مکتے مٹاتے ساری دنیا کو مٹا دیں گے بلال کھڑے ہوئے اعلان کیا ہے کوئی آقا کی محبت میں گردن کٹانے والا نوجوانوں گردن نہیں پوچھی جا رہی ہے ہمارا پھر نہیں مانگا جا رہا ہے گھر سے چل کر چار قدامی مسجدِ غریب نواز نہیں آسکے تو میدانِ حشر میں کس کے برو سے بردن کھڑے رہو گے نوجوانوں پیدار ہونے کی ضرورت ہے جاگنے کی ضرورت ہے آج پورے ہندوستان میں کفر ایک طرف ہو گیا ہے اسلام ایک طرف ہو گیا ہے یہ لوگ انگلزوں کے تکڑوں پر پلے ہوئے گورنمنٹ کے کسیقوں پر پکے ہوئے وہ لوگ یہ سوچتے ہیں ہم ہندوستان سے قرآن کو مٹا دیں گے اسلام کو مٹا دیں گے حضی مدازمی قرآن کو بدل لے گیا تھا اللہ نے اس کو بدل کر رکھ دیا اب اس کی حالت یہ ہو گئی نہ وہ قبرستان میں قفل ہوگا نہ اسے غسل دیا جائے گا اب وہ دنیا بھی آگ میں جلے گا کوئیہ کے خدا نے بتا دیا جو قرآن کو مٹانے آیا تھا وہ دنیا میں دنیا کی آگ سے جلے گا قبر میں عذاب قبر سے جلے گا میدانِ حشر میں اس کے لئے جہنم مقدر ہوگا حضراتہ بہت گئے اب سنیئے تقریر میں آپ کو پہلے پہ دیا جذبات کو میں الفاظ میں لانے کی کوشش کروں نو جوال جوال جب میں اتاوت دینے گیا حافظ جیاس صاحب کے ساتھ گیارہ بارہ سال کا لڑکہ موبیل ہاتھ میں پکڑا ہے ہمارے طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کو ذکر تیار نے گیا میں نے اس کو قسمی پورا سمجھایا اثر سے لے کر اشارتک اشتماع ہوگا تجھے آنا ہے پھر میں اس سے پوچھا کون سے دین اشتماع ہوگا وہ رازت پھر دوبارہ بولا نو جوال ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس محلے میں بزرگ حضرات تو ہوں گے وہ تو قبر کے خرید پہنچ گیا یا بچوں کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک بات سن لیجئے زمین میں انار کا بیچ گاڑ ہوگے تو سیتاپل نہیں پیدا ہوگا سیتاپل کا بیچ گاڑ ہوگے تو انار نہیں پیدا ہوگا انار کا بیچ گاڑ ہوگے تو نارے نہیں پیدا ہوگا باباپ میں ہوگے تو انار پہ ہوگی ماں سکیتہ فاتیمہ ہوگی تو بیٹا امام حسائل ہوگی بیان سے کہنا چاہتا ہو بچیدے غریب جواب سے یہ پینام دینا چاہتا ہو تم بھی غلام رسول بن جاؤ اپنی اولاد کو بھی غلام رسول بنا دو جب تم قبر میں سو گے تمہارا بیٹا عشق رسول میں تڑپے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری قبر میں نور کی برسات کرنا تو سنید میرے آقا فرماتے بلا اعلان کرنا اتنا درد ہوتا ہے نوجوانوں کو دیکھ کر یہ کٹیم بامبی کی فیرو کی طرح یہ چلنے کا طریقہ بامبی کی ہیرو کی طرح تیرے مرنے کے بعد کیا بامبی کا ہیرو تیرے جنازے میں آئے گا تیرے مرنے کے بعد تیرے قبر میں سرے میں ناچنے والی ہیرویں آئے گی کیتہ بنا کر اپنی آنکھوں کو چہنم کی آب بھرائے ہو نوجوانوں توبہ کر کے جانا میری زندگی ایسی ہو جب تک میں زندہ رہا ہوں میں سو جاؤں یا مصطفا کہتے کہتے اپنی آنکھ میری صلی اللہ کہتے ہیں جب میرا جنازہ ہوتے ہیں میرے جنازے میں لوگ کم رہے رحمت کے فرشتے سے اللہ فرشتوں سے کہے فرشتوں دوا رہنا نبی کے عاشق کا جنازہ بوری توجہ کو حاضر رکھیں اب تکریف سنیں ایک فرطبہ کہیں دیں لب بھئے کیا رسول اللہ 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 تکلیف کیوں ہو رہے ہے ارے پہلے کا زمانہ کیا تھا ہم نے تو دیکھا نہیں اب دو سال سے حکومت کے کچھ قریدے ہوئے غلام وہ فساد پرتا کر ہے میں کہتا ہوں تم لڑاؤ ہماری گردنیں کار دو ایک ایک کر کے ہمارا گھر دو اپنے خبزے میں لے دو اتنی تکلیف ہمیں نہیں ہوگی جتنی تکلیف ہے کتے میں آخا کی شان میں جب اس کا بھی کرتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے نوجوانوں تمہیں سپاہی بننا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے در کا بلو گے نا انشاءال مصطفیٰ کے در کے سپاہی بلو گے نا انشاءال آج سے چہرے پہ داڑی سجاؤ گے انشاءال داڑی سجا کر دیکھو سجا کر دیکھو آپ سوچ رہے کہ چہرہ جو ہے بگڑ جائے گا دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت میرے مصطفیٰ میرے آقا سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں میرے آقا کے چہرے پر ماشاءاللہ داڑی تھی تو آپ نبی کے غلام ہو تو چہرے پہ داڑی سجاؤ اور آپ کو اس بات کا گمان ہے کہ نیک بیوی نہیں ملے گی اللہ کی قسم کھا کر کہوں گا نبی کے لیے داڑی رکھو تمہاری بیوی فاطمہ کی کنیز ہوں گی تمہارا رشتہ نیک ہرانے میں ہوگا شرط یہ ہے کہ تم چہرے پر داڑی سجاؤ دیکھئے مجلی سلمہ اہل سنت ہمارا مقصد ہماری صدارت ہماری عیادت ہماری نظامت ہمارا پوسٹر بڑھا ہو لوگ ہمیں بلا کر گلپوشی کریں لوگ بلا کر ہمیں نظرانہ دیں یہ ہمارا مقصد ہی ہے نام اسے رسالت کے لیے کھڑے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ آ کر نام اسے رسالت کے تحفظ کے لیے کھڑا رہے گا ہم اس کا وقت پڑے اس کی چوتی رہتے ہیں ہم سر پر رکھنے کے لیے تکارے ہیں شرط یہ ہے کہ تمہیں مصطفیٰ کا غلام بن جائے ہیں اب آئیے سوری ہے میں جذبات میرے بہت میں تو تنہائی میں اتنا روتا ہوں میری رات کب ہوتی ہے میری کب ہوتی ہے خود مجھے بتا دیں میں پھر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے محسوس ہی نہیں پورے بھارت میں مجلی سلمہ اہل سنت کا سکھا چھلے گا اس لیے کہ مجلی سلمہ اہل سنت میں کسی کی چائے پر تاریخ نہیں ہوتی کسی خانقہ اور کسی بزرگ کے تلوے نہیں چاٹے جاتے یہاں سیدھا ڈیریکٹ پہ کچھے ناموں سے رسالت پر بات ہوتی جو اس پر آئے گا ہم اس کا استقبال کرتے ہیں تو ایک مرتبہ کہیں دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ لگتا ہے کہ یا رسول اللہ جیتے ہیں ہم لوگ بیٹے ہیں ہمیں خوش خبری سناتا ہوں محسوس والے کیا کہیں گے مجمع بہت کم تھا محلے والے کیا کہیں گے علماء بہت محلت کی لوگ کم تھے خوش خبری یہ ہے کہ ہمیں کون دیکھتا ہے کون دیکھے گا اس کی کوئی خبر نہیں خوشی اس بات کی ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ میں خوشی اس بات کی ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ دیکھے گا ہم توجہ سے سنیے تقریر سنیے میرے آقا پڑماتے بھی جال کامے کی چھپ پر کھڑے ہو جاؤ اعلان کرو ہے کوئی آقا کی محبت میں گردن کٹانے والا نوجوان وہ زمانہ دے تھے ایک نہیں دو نہیں جتنے نوجوان گھر پر تھے سب نکل کر بادر آگے سر چھکانے کے لیے نہیں گردن کٹانے کے لیے ایک بیوا قاتل ہے آٹھ سال کا بچہ سویا ہوا ہے رات کا سن آتا ہے ماں رو رکھی ہے بیٹے نے پوچھا ماں رونے کی وجہ کیا ہے کیا والد برہوں یاد آگے ماں بیدار ہوئی بیٹا جار جار تیری ماں اس لئے میں ہی رو رہی ہے کہ تیرے باپ کی یاد آگئی اس لئے کے رو رکھی ہو اسلام کو خون کی ضرورت ہے اسلام کو قطن کی ضرورت ہے بیٹا اس لئے کے رو رہے کی ہو کاش میرا بیٹا جوان ہوتا ہے کاش میرا بیٹا جوان ہوتا ہے سر پر آمامہ سجاتی ہاتھ میں تلوار دے کر کرتی چل بیٹا آج مصطفی کے درکہ سپاہی بنا رہتی آپ تحقہ اسے ناموں سے رسالت کے لیے جانا دے بیٹا اس لئے رو رہی ہوں کہ تو جوان نہیں ایک فکر لے کر جاؤ بیٹا بگرتا نہیں ماں باپ کے طور طریقے بچوں کو بگاڑ دیتے کم سے قرآن کھولنا شروع کر دو ماموس اللہ بیچانے شروع کر دے اللہ کی قسم کھا کر کہوں گا تیرے گھر میں بھی سلامتی نجوبی پیدا ہوگا تیرے گھر میں بھی سلامتی نجوبی پیدا ہوگا تیرے گھر میں بیٹی وہ سلطان کا غلام پیدا ہوگا سنو جوان فکر دے کر جا رہا ہوں ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہا ہوں اور لمبی دنیا کی امیل بھی مت رکھو پہلا کرونا آیا کم لوگوں کو لے گیا دوسرا کرونا آیا ہزاروں کو لے کر گیا کرونا بھی مرنے سے بہتر یہ ہے کہ کچھ کر کے جاؤ کچھ رو کر کے جاؤ مصطفیٰ کی غلامی ہے اپنا وقت دے کر کے جاؤ مجدِ غریب نواز کو آباد کر کے جاؤ جب تمہارے مرنے کی خبر آئے گی لوگ کہیں گے بہت نیک آدمی تھا غلامِ رسول تھا غلامِ غوثِ آزم تھا یہ تو دنیا والے کہیں گے میرا رب فرشتوں کی جماعت میں کہے گا فرشتوں گوا رہنا آنے والا بھارت نگر سے آنے والا نہیرو نگر سے یہ دنیا اسے کیا کہنے کی ہے لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ میرے نبی کا عاشق آ رہا ہے اب سنوئے ادھر اتر نہیں جاؤں گا اس میں پہلے کہہ گیا کہ باہر کا مئی جو ہے بند ہو جائے تو بہتر ہے مجھے کسی نے کہا کہ حضرت تھوڑا سمل کر بولی ہے تھوڑا حکمت مجھے چاپلوسی نہیں آیا حکمت کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا مجھے کسی نے کہا سمل کر جینا ہے میں نے کہا یہ وہ دور نہیں جس میں سمل کر جینا ہے یہ وہ دور ہے ہتیلی پہ سر رکھ کر جینا ہے مجھے یقین ہے آپی زیلو صاحب جب غریب نواز میں اب نوجوانوں کو بلائیں گے یہ اگرے نہیں ہزاروں کو انشاءاللہ لے کر آئیں لے کہا ہے کہ انشاءاللہ سنیے اس بات کو اس بات کو سنیے نوجوان تیار ہو گیا آٹھ سال کا بچہ ماں نے کہا بیتا تو جوان ہوتا تو کیا بات ہوتی آٹھ سال کے بچے نے کہا میری ماں جوان نہیں تو کیا ہوا جوان نہیں تو کیا ہوا دودھ میں نے تیرا پیار دودھ میں نے تیرا پیار ہے میری ماں تو نے مجھے دودھ محبت رسول میں بلایا تیرا بیتا قطال کیسے ہوگا ہم یزید کی نسل نہیں حسین کے اولاد ہیں ہم حسین کے اولاد ہیں نوجوان ہو رہے ہیں یزید کی جو اولاد ہیں وہ اپنے گھر بچانے کی فکر کرتی ہے جو حسین کے تر والے ہیں وہ نبی کی تحقیص کے لیے اپنے زندگی گزارتے ہیں پوری توجہ کو ہاتھ رکھیں آپ ساتھ کے بچے نہیں بولا ہیں میری ماں میں جوان نہیں تو کیا ہوا میرا سینہ جو ہے وہ رسول کا مدینہ میرے سر پر آمامے کو سجاؤ نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں کس امید پر تم دنیا گزار رہے گا ان بچوں پر کیا امید رکھے ہو یہ بچہ تمہارے خبر پر آئے گا یہ بچہ تمہاری محفیت کے لیے دعا کرے گا نو دس سال کی عمر میں جسے باکساب چلانا آتا ہو جو فیس بک چلانا جانتا ہو جو ٹک ٹک بنانا جانتا ہو ٹیلی ویزن پر پوری رات خبریں سنتا ہو وہ نوجوان تمہاری خبر بنا لیائے گا اگر تم چاہتے ہو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری خبر میں تمہاری اولاد آئے تم دلیا کی نتاب دے کرنا جانا اگر تمہارا تم نظام شریعت دے کر جاؤ خان میں شریعت دے کر جاؤ مصطفیٰ کی عصبت کا پرچم دے کر جاؤ تب دیکھنا مجدِ غریب نواز ہوگی مغریب کی نماز ہوگی امام بھی ہوں گے موزن بھی ہوگا آپ کا بیٹا بھی ہوگا امام دعا کریں گے مولا مرہومی کی مقفرت فرماؤں تیرا بیٹا آمین کہے گا تیرا بیٹا ابھی گھر نہیں پہنچے گا اس سے پہلے تیری خبر میں جندر کی ہوا پہنچا امام دعا اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے انہوں نے تھن نہیں دیکھا گرمی نہیں دیکھی سڑکوں پر اتھر گئے تب میرے دل سے یہ دعا نکلی جب تک ایسے غازی زمین پر زندہ ہے تب تک وزیم رضوی کتے جیسے لوگوں کا سر پھوڑتے ہیں اور قیامت تک سر دھونے کا کام کرتے رہے ہیں ہم کسی سے سمجھوتا عظمتِ رسالت پر جو بھوکے گا اس پر ہم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ آٹھ سال کا بچہ آٹھ سال کا بچہ تیاب ہوا نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں ماں باپ نیک ہوں یہ تولاد نیک ہوں جتنے بزرگ اس محلے میں ہیں کاش ہوا آ جاتے ہیں یہاں کی جگہ تنگ ہو جاتی ہیں لیکن ان کو اس بات کی خبر کیا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو ہم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں نوجوانوں میرے لیے یا میرے تلوار مجھے بتائیے آج کی ماں ہوتی تو بیٹے کو بھیج دیتی ماں ماں ہوتی ہے نوجوانوں آج ایک بھی پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں آج بڑوں کی عزت ماں باپ کی عظمت نوجوانوں سے بہت دور ہوگی باپ بیٹا ہے بیٹا چھیر پر پائر پر پائر ڈال کر بیٹا ہے جبکہ اسلام کی تعلیم ہوتی تو مفتی ہے تو خطیب ہے تو لیڈر ہے تو حاکم ہے تو باکچھا ہے تو دنیا کے لیے جب ماں باپ کے قریب آجا تو غلام بن کر آ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نوجوانوں تمہاری جنت کرکیٹ کے میدان میں نہیں تمہاری جنت فتبال کے میدان میں نہیں تیری جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے تیری جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے آٹھ سال کا بچہ جب نکلا ہوگا اولاد اللہ نے آپ کو بھی دی ہے اولاد اللہ نے مجھے بھی دی بخار آجائے بیٹے کو ماں ہوگی تو پوری راتیں ہی سوئے گی باپ بھی تڑپے گا ڈاکٹر کہتے تیرے بیٹے کو جان کا خطرہ ہے باپ ہوگا تو سوئے گا نہیں ماں بھیک مانگنے لگ جائے گی اولاد کی تکلیف ماں برداست نہیں کر سکتے لیکن آٹھ سال کی عمر میں کوئی سہارا نہیں میں گوڑا پہ کو پہنچوں گی تو میرا سہارا کون بنے گا کوئی فکر نہیں شوہر تو نہیں ہے بیٹا بھی کڑ گیا تو میرا کیا ہوگا جب ایسی ماں ہوتی ہے تب ان کے گھر میں اسلام پھیلتا ہے آج غور کریں گی جب آٹھ سال کا بچہ نکل لے لگا ماں کہتی بیٹا مر جا مجھے جی بھر کے دیکھ لینے دے باہر باہر دیکھ لینے دے میدان میں جائے گا کڑ جائے گا میں دوبارہ دیکھ نہیں پاؤں گی بچے کی زیارت مانے کی سر پرہ ماما سجایا ماں انگلی پکڑ کے کہاں لے جا رہے مجھے بتائیے اگر سات سال کی عمر میں بچوں کو نماز سکھائے ہوتے دس سال کی عمر میں حدیث کی روشنی میں بچوں کو مسجد کا راستہ دکھائے ہوتے آپ کا بیٹا شرابی ہوتا آج بارکوں میں دیکھو نوجوان جوانی تباہ کر رہا ہے یکیس سال کا نوجوان بڑی کوٹرس میں پار کر نشا کر کے بالکل چلنے کی طاقت اسے لے مجھے بہت تکلیف دی نوجوان جوانی نشے میں گزار رہا ہے اسی جوانی کو مصطفیٰ کی محبت میں گزار دیتا اسی محبت میں اسی جوانی کو مصطفیٰ کی محبت میں گزار دیتا تیری جوانی اللہ کی قسم فخر کرنے کی جوانی ہوتی غور کریں آپ آٹھ سال کا بچہ لے کر مانگئی صحابہ ہیں نوجوان ہیں پورے نوجوان آٹھ سال کا بچہ لے کر مانگئی میرے آقا پوچھتے علی پوچھو کیوں آئی ہے عورت نے کہا آقا کا فرمان ہے اسلام کو گردن کی ضرورت ہے اسلام کو گردن کی ضرورت ہے ہم نے آپ کے گھر پر آکر گردن نہیں مانگا آپ کے گھر آکر آپ کا قوم نہیں مانگا آپ سے ہم نے چندہ نہیں مانگا نوجوانوں ہمارے درد کو سمجھو مولا علی مشکل کو شاہ فرماتے کیوں آئی ہوئے آقا کا فرمان ہے جوانوں کی ضرورت ہے میرے باس کوئی جوان نہیں ہے آٹھ سال کا بچہ لے کر آئی ہوں میرے آقا فرماتے ہیں اس بچے کو تلوار اُڑانے کی طاقت نہیں ہے آنے والے بار کو روکنے کی طاقت نہیں ہے اسے گھر لے جا جب جوان ہو جائے تب لے کر آنا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے جا لوگوں قلم تیرے ہیں نوجوانوں سرکار سے عشق کر لو یہ عشق ایسے ہی نہیں آقا دروتی کسرت کرو صبح میں دروت پڑھو شام میں دروت پڑھو وضو کے ساتھ رہو اور ایک کرونا کا علاج بھی بتا کر جاتا یہ بیماری بول کر آ رہی ہے یہ ہفتہ اتوار آتی ہے یہ خاص کر کے جمعہ میں آتی ہے اور یہ بیماری خاص کر کے رمضان اور بخرید میں آتی ہے اور یہ چڑتی بھی ہے اترتی بھی ہے اور یہ بیماری بول کر آتی ہے یہ بیماری بول کر آ رہی ہے جتنی بیماری آئی بول کر نہیں آئی اب یہ تین سال سے جو کرونا آ رہا ہے یہ بول کر آ رہا ہے کہ میں جنوری میں آؤں گا فروری تک رہوں گا کچھ لوگوں کو لے کر جاؤں گا پھر انتظار کرو دو ہزار تیئیس میں آؤں یہ بیماری کا ناٹک دیتا ہے میں کہتا ہوں سنو وضو کے ساتھ رہو کسرس سے نبی پر درود پڑھو کرونا کیا کرونا کا باپ بھی تمہیں ڈرانے سکتا ہے شرط یہ ہے کہ یقین سے پڑھو نبی پر درود پڑھو ارے مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہو تو جنت قریب ہوتی ہے بیماری کیوں نہیں دور نہیں اب سنیے آٹھ سال کا بچہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہمارا بچہ ہوتا تو بھاگ جاتا رضا ہوگی چھوٹی مل گئی محبت رسول میں تڑپنے والے کا دودھ اس نے پیا جو ماں نے محبت رسول میں دودھ پلایا تھا اس کا بیٹا ہے قدموں پر گر گیا یا رسول اللہ علیہ السلام آلہ حضرت کی زبان میں میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دلوے بہا دیئے ہیں میرے مصطفیٰ آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں لوگا ہے آلہ حضرت کی زبان میں کہوں وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نکی مانگنے والا تیرا میرے مصطفیٰ آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں لوگا ہے میرے مصطفیٰ آپ نے حق فرمایا مجھے تلوار اٹانے کی طاقت نہیں آنے والے وار پر اٹھنے کی طاقت نہیں لیکن یا رسول اللہ آپ کی محبت میں اتنا تو کر سکتا ہو جب کفار تیر چلائیں آپ کی جانے میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آنے والے تیر کو میرے سینے پر لے کر آپ کی حفاظت تو کر سکتا ہوں نہ ہو جوانو تم تلوار لے کر وصیم رضوی کو قتل نہیں کر سکتے تو مت کرنا وہ کتا جو مندر میں بیٹھ کر بھوک رہا ہے اس کے لئے تم تلوار نہیں اٹھا سکتے تو نہ تتاؤ لیکن کم سے کم مجریس میں آ کر نعرہ لگا کر کہو لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں ڈاکٹر اقبال کی زبان میں کہنا ہوگا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ حضرت بلال کا ذکر آپ نے سنا کالے تھے ارے وہ کالے کیا ہیں الحمدللہ سنیے حضرت بلال جب اسلام خبول کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا بلال کفار زوروں پر ہے ان کی طاقت زوروں پر ہے کفار تجھے بہت ماریں گے چند دنوں کے لیے اسلام کو بوشی را رکھنا اپنے مسلمان ہونے کا اعلان مت کرنا لیکن بیدم وارسی نے کہا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی خود رکھ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا بلال عشق میں دور گئے کسی کی پرواہ نہیں کی اللہ کو بکارا نبی کا نعرہ بلند کیا کافر کے غلام تھے گرم ریت پر سلایا لوہے کو گرم کر کے زبان پر لگایا روٹی بنانے کا جو توا ہوتا ہے اس کو گرم کیا بلال کو اس پر سلا دیا بلال کو زمین پر سلایا گردن پر پیر رکھ دیا کہا بلال نبی کا دامن چھوڑ دے آج میں ڈالوں گا نبی کا ایمان چھوڑ دے جلا دوں گا نبی کا ایمان چھوڑ دے جسم کے تکڑے تکڑے کر دوں گا بلال نبی کا دامن چھوڑ دے بلال نے کہا اے کافر سن لے میرے جسم کے تکڑے تکڑے کر دے ہر تکڑے سے یہی آواز آئے گی بلال جان دے دے گا نبی کا ایمان نہیں دے گا بلال جان دے دے گا نبی کا ایمان نہیں دے گا کی محمد سے وفا انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں تا دور میں اسی کو زندہ رہنے کا حق ہے جو طائف اسے نام سے رسالت کا سپاہی بن کر دیرہ ارے ہم ڈرنے والے کہاں ہیں ہم کوئی خانقہ سے آئے ہیں کہ ہمارا بی کاٹ ہوگا اور کسی کے باپ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے مسلمان تو ہمیں مصطفیٰ نے بنایا سنیے حضرت بلال کا واقعہ آپ نے سنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کربلا میں میرے امام جب گئے تین دن کے پیاسے ہیں میرے امام لیکن یزید کے سامنے جھکنا یا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارہ نہیں کیا دنیا کو بتا دیا میں نبی کی اولاد ہوں خاندان کٹا دوں گا نبی کے دین کو جھکنے نہیں دیں گا حضرت تقریب کا بیان کیا ان کا بیان آپ کو سننا ہے تو انشاد عالم ماریں گے تو بھی بیان آئے گا مجلی سلمائے اہل سنت ماریں گے بھی تو مجلی دے گریب نواز میں جو پروگرام چلا ہے پورا پروگرام آپ اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے دوستوں تک پہنچا سکتے ہیں ارشاد عالم اور مجلی سلمائے اہل سنت